تین سرکاری جنرل انشورنس کمپنیاں یونائٹڈ انڈیا، اورینٹل اور نیشنل انشورنس کی وطی استثیتی خراب ہے جس پر انشورنس ریگولیٹر ایڈ آئی نے سرکار کو چٹھے لکھ کر افغد کروایا ہے اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس پروڈکٹس میں بڑے بدلاو کے لیے انشورنس ریگولیٹر جلد پروڈکٹس گائیڈ لائن جاری کرنے والا ہے اور یہ نئے نیم ہیلتھ انشورنس میں گیم چینجر ثابت ہوں گے کمپنیوں میں نیویش کو لے کر بھی ایڈ آئی نے کمپنیوں کو سترک رہنے اور اچھی ریٹنگ والی کمپنیوں میں ہی نیویش کرنے کے لیے کہا ہے دیش میں تیزی سے وستار کر رہے انشورنس سیکٹر کے ہر مدے پر انشورنس ریگولیٹر ایڈ آئی کے چیئرمن سبحاش شندر کھوٹیا سے خاص باتچیت کی ہمارے سمواداتا انوراک شاہ نے ہمارے ساتھ خاص باتچیت کے لیے موجود ہے انشورنس ریگولیٹر آئی آئی ڈی اے کے چیئرمن سی کھوٹیا سر سب سے پہلے میں آپ سے ہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈی ایچ ایف ایل کی جو اسطیتی ہے خراب ہے تو ڈی ایچ ایف ایل کی جو انشورنس کمپنیاں ہے کیا وہاں پر بھی کچھ دباب ہے اور آپ نے کوئی انسٹرکشن جاری کیے ہے تو کی جو پولیسی ہولڈر سے ان کے من میں چنتا ہے نہیں انشورنس کمپنی ابھی ٹھیک ہے ان کا سلوینسی اور فینینچل کنڈیشنس بڑا بھر ہے ایسے کوئی ایسوز نہیں ہے ابھی سر اس کے علاوہ انشورنس کمپنیاں ہیں جو دوسری کورپیٹ کمپنیوں کے اندر نیویش کرتی اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ساری کمپنیوں نے ابھی ڈیفولٹ کیا ہے تو کیا انشورنس کمپنیوں کی آپ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن دیئے گئے ہیں کہ اچھی ریٹنگ والی کمپنیوں میں نیویش کیا جائے یا پھر الگ سے پرویزننگ کی جائے کیونکہ جو نیویشکوں کا پیسہ کہی نہ کئی ریسک پہ ہو سکتا ہے نیویش کے لیے تو منیموم ریٹنگ ان کے لیے ہمارے ریگولیشن کے حساب دیکھنا پڑے گا اور وہ ریٹنگ ایجنسی جو ریٹنگ دیتے ہیں اس کے سیوہ انسورنس کمپنیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا ان کا سٹانڈنگ کیا ہے so that they are doubly sure that they are investing in good companies لیکن سر جو آئیل ایف ایس کے اندر انسورنس کمپنیوں نے پیثہ لگایا ہوگا تو وہ تو کہیں نہ کہیں بھی ریسک پہ رہے گا آئیل ایف ایس میں جو ہے وہ تو that will be treated separately but we have asked the companies ابھی future میں جو انویشکوں کا پڑے گا اس میں تھوڑا کیرپول ہوگا انویشک کرنا چاہیے جو کیونکہ پلیس یولڈر کا کوئی نقصن نہ ہو ابھی جو لائف انشورنس کے نئے product guidelines لائے گئے ہیں تو اس میں ایک جو نیم بدلا گیا ہے کہ minimum death benefit کو 10 گناہ سے گھٹا کے 7 گناہ کیا گیا سالانہ سمیشورڑ کا لیکن وہ کہیں نہ کئی contradict کر رہا ہے جو IT act کے اندر ATC میں جو deduction ملتا ہے 10% minimum پینی تو اس کو لے کر اور کیا آپ بدلاف کی مانگ کریں گے ویت منترالے سے نہیں جو 10 times یا اس سے زیادہ اگر coverage ہے تو اس میں income tax exemption ملے گا جو 7 times کیا گا ہے minimum 7 times to 10 times کے لیے income tax کا exemption نہیں ہے تو یہ لیکن without income tax بھی لوگ policy لے سکتے ہیں یہ ان کو جو تھوڑا higher age پہ جو life insurance کرتے ہیں ان کے لیے چاہیے 7 times 8 times چاہیے 10 times تھڑا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس لیے لیکن ان کو income tax exemption نہیں ملے گا but insurance industry سے اور IRDI سے ہم نے request کیا تھا کہ income tax کا جو ابھی 10 times کیا ہے اس کو گھٹا کے 7 times کرنے کے لیے لیکن اس time تو budget میں نہیں ہوا لیکن اس کے لیے کوشش کریں گے next year اور سر جو health insurance کے لیے بھی جو نئے نیم idea لے کے آنے والا اور اسے کافی جیدہ game changer بتایا جا رہا ہے تو اس پہ کس طرح کی progress ہے اور ایسی کونسی چیزے ہے جو health insurance کو پوری طرح سے بدل دے گی health insurance آپ کو ملوم ہے جو پردان منتری جن آرہوگ یوزنا ہے ایک بڑا health insurance کی میں اور 50 کروڑ لوگوں کو یہ coverage ملے گا اس میں جو کچھ راجیوں میں تو یہ پورا insurance model ہے اور کچھ میں hybrid model ہے insurance اور trust model ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بعد میں اور زیادہ state بھی insurance model میں آئے گے کیونکہ یہ اچھا model ہے اس میں لوگوں کو فائدہ ملے گا سر جو بیماریا ہیں ابھی exclusion کی اس کا exclusion سے inclusion کا بھارا سے آئے گا نہیں inclusion کرنے سے تھوڑا تو بھارا آئے گا لیکن اتنا زیادہ نہیں آئے گا کہ ان کو ایسے کوئی adverse effect ہوگا لیکن جنرلی سب لوگوں کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ exclusion کم ہو جائے گا تو کب تک جو guideline سے آ جائے exclusion کا بھی ہم بیچار کر رہے ہیں جلدی آ جائے گا سر sandbox جو نیم تھی اس پہ کس طرح کی progress ہے اور کیا دلچسپی دکھائی گئی ہے sandbox میں بہت start-up company سے اور insurance company سے کافی support ملا ہے اور sandbox ابھی ہمارا approval تو ہو گیا لیکن abhi guideline کو guideline ہم سوال ہوں گے سر یہ جو دیکھ رہے ہیں کچھ سارے insurance company نے کہا کہ auto sales کے اندر گیراؤ ہوئی ہے اس کی وجہ ہے long term insurance کے اندر جو قیمتے بڑھی اس کا بھی تو ایک سال جو پورا ہونے والا ہے تو کچھ اور بدلا آئی ڈی کی طرف سے accept کر سکتے ہیں long term insurance سے جو ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو renewal ہے اس کو لانگ ٹرم نہیں کر رہے ہیں اور جو ابھی جو لانگ ٹرم جو آپ کو مالوم ہے کہ سپریم کو آرڈ کے حساب سے جو فور ویلر کے لیے تین سال کا جو نوئے ویہیکل سے اور ٹو ویلر کے لیے پانچ سال کے لیے جو تھرڈ پٹی insurance کر کرنے لیے سپریم کو آرڈ کے حساب سے ہم نے کیا ہے لیکن وہ جو comprehensive insurance compulsory نہیں ہے کہ وون ڈیمیج اور اس کو اکٹھا نہیں اس کو بندل پلیسی کیا ہے کہ ایک سال کے لیے سکتے ہیں اور تین سال کے لیے تھرڈ پٹی لے سکتے ہیں اس کے لیے اس سے تھوڑا جو فائننسیال بڑن تھوڑا کام ہوگا اور باقی جو رینیوال کے ٹائم تو ایک سال کے لیے کر سکتے ہیں آخری سوال ہوگا سر چرچہ چلی تھی کہ ڈی کچھ منجوری دینے والا ہے جس میں فارمیسیوٹیکل کی دوائی کی جو چھوٹے پروڈک لیمیٹیڈ سائز کی جو پروڈکٹ ہے وہ بگ پائیں گے تو اس پہ لیکن کس طرح کا پروگریس ہوئی ہے آج جو انسرانس بیچنے کے لیے نہیں ہمارے جو ڈیسٹریبیوشن چانل پوائنٹ آف سیل پرسن پوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن انکو جو ٹریننگ لینا ہے وہ ضرور ہی کیونکہ ان کو معلوم بڑا مہنا چاہیے کی کیسے انسرانس سیل کیا جائے فارما لیب سے یا پھر میڈیکل سٹور سے وہاں پر ایسے کوئی فارما لیب کے لیے سپیشل کوئی ہمارا پرویزن نہیں ہے لیکن پوائنٹ آف سیل انسرانس کمپنی سے آپوائنٹ کر سکتے اور سرکاری تین جو نون لسٹڈ کمپنیا ہیں لے کر کوئی سرکار سے مانگ کی کیونکہ جو ستتی دن بے دن اور خراب ہوتی جاری ہے کیسے ان کی ستتی میں صدھار کیا جائے گورنمنٹ سے تو ان کا منیٹر ہو رہی ہے پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں تو ان سٹر کامیز و چالت دو ہم نے کر 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 موسیقی